دوستو آپ سب کا سواگت ایس بی آئی یوٹیوب چینل میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں نیفٹی فیفٹی اور بینک نیفٹی کے کل کے کیا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو ٹارگٹ ہم نے آپ کو یہاں پہ دیا تھا 14938 کا لگ بگ اسی کے قریب یہاں پہ پہنچا آپ کو ہم لائپ روف کل کی ویڈیو کا بتا دیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو یہ دیکھ سکتے ہیں 9 مئی کی ویڈیو ہے اور 4000 لوگوں نے یہاں پہ اسے واج کیا ہے اور یہاں پہ اسے تھوڑا پلے کر کے آپ کو دیکھا دیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھا آپ نے لائپ روف کل کی ویڈیو کا یہ اس لیے بتایا کیونکہ کچھ نئے سبسکرائبر جڑتے ہیں تو انہیں بھی تھوڑا ٹرشٹ ہو ہماری لیولز پہ جو یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو آج کے بھی یہاں پہ آگے ٹارگٹ دیکھتے ہیں کیسے ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیفٹی فیفٹی اور بینک نیفٹی میں تو دوستو یہاں پہ ہم نیفٹی فیفٹی کا پہلے ویسا ہی کچھ کل والا جو پیٹرن ہم نے یہاں پہ ٹرینگل کا ڈرا کیا تھا اس کی اکارڈنگ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ٹرینگل کا جو پیٹرن رہا وہ بریک ہو چکا تھا یہاں پہ اور اس کے آگے زگ زگ سٹارٹ ہو چکا تھا اب یہاں سے زگ زگ کو یا پھر نیچے آنا تھا یا اوپر جانا تھا تو وہ یہاں پہ آپ کی طرف سٹارٹ ہو چکا ہے یہ جو آپ ٹرینڈ لائن یہاں دیکھ پا رہے ہیں یہ یہاں پہ بریک ہو چکی ہے اور یہاں پہ 938 کا جو سٹرنگ ریزیسن تھا وہ بھی بریک ہو چکا ہے اور زگ زگ نے اپنا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ کی طرف یہاں سے بنا لیا ہے تو اس کے چلتے اب آپ کو یہاں پہ کل کے جو ٹارگٹ یہاں پہ دیکھ کے چلنے ہیں وہ ہم یہاں پہ پوری ڈیٹیل میں آپ دیکھتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کل کی مارکٹ یہاں پہ گیپ اپ میں اوپن ہوگی یا پھر گیپ ڈون میں اوپن ہوگی تو وہ یہاں پہ دیکھنا بہت ہی میٹر کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ آج صبح مارکٹ اوپن ہوئی دستاریخ کو وہ یہاں پہ گیپ اپ میں اوپن ہوئی وہ اس لیے اوپن ہوئی یہاں پہ ہمارے پاس ایم اے سی ڈی اور آر ایس ای انڈکیٹر دھونوں سیٹ ہیں یہاں پہ جب جو ڈے ہے وہ خدم ہوا تھا اس میں یہاں پہ ایم اے سی ڈی جو ہے ون منٹ پیرامیٹر کے اکارڈنگ آپ کے سیجنل یہاں پہ دیکھر گیا تھا اور آر ایس ای جو تھا وہ بھی یہاں پہ اور ٹی تھری کے آس پاس تھا یعنی کہ یہاں پہ جو ہے آور سولڈ زون میں تھا اور آپ کی طرف ٹرینڈ بنا کر گیا تھا تو تب ہی یہاں پہ گیپ اپ میں مارکٹ اوپن ہوتے دیکھی دی اور جو یہاں پہ باقی سٹاک مارکٹ کی نیوز تھی وہ بھی کافی اچھی چل رہی تھی تو ابھی یہاں پہ کل کا کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پورے انڈکیٹر کے ساتھ دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلکل سیم ون منٹ کا پیرامیٹر ہے یہاں پہ اور آر ایس ای اور ایم اے سی ڈی دونوں ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کے سینل لگاتار بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ایم اے سی ڈی کی طرف سے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہائی ہے یہاں پہ آر ایس ای اور ایم اے سی ڈی کے فول ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ سینل آپ کی طرف بنے ہوئے ہیں یعنی کہ یہاں پہ اٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ کل جو ہے گیپ اپ میں یہاں پہ مارکٹ اوپن ہوگا اور 20% مان کے چلتے ہیں RSI جو تھوڑا سا ہائی ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اس کے چلتے یہاں پہ تھوڑی سی گیپ ڈون کے چانسیز بھی ہیں لیکن زیادہ یہاں پہ گیپ اپ کے ہی چانسیز ہیں تو دوستو یہاں پہ 1 day 1 hour پیرامیٹر کے اکارڈنگ جو ہم نے یہاں پہ target set کیا ہے وہ اگر یہاں پہ کل مارکٹ جو ہے گیپ اپ میں اوپن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 14,983 اگر یہ یہاں سے اوپر کی طرف break out ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ 15,030 کا جو ہے target دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو target رہے گا یہاں پہ وہ رہے گا 15,030 کا یہاں پہ اپ کا first target رہے گا اگر گیپ اپ ہوتا ہے اور یہاں پہ 14,983 کا یہاں پہ resistance break ہوتا ہے تو اب آپ کو یہاں پہ gap پر ڈون اگر ہوتا ہے تو یہاں پھر نیچے یہاں پہ بنتا ہے کوئی سپورٹ تو اگر نیچے کا target کیا رہے گا وہ بھی بتا دیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ اگر gap ڈون اپن ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ 14,915 کا اگر یہاں سے سپورٹ جو ہے break ڈون ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو target دیکھنے کو ملے گا وہ یہاں پہ ملے گا 14,808 کا first target نیچے کی طرف 14,808 کی طرف آپ کو یہاں پہ target جو ہے first target یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو دوبارہ سے وہاں سے بھی واپسی ہو سکتی ہے اس سپورٹ سے بھی تو یہ آپ نے دو value یاد رکھ لینے ہیں نیفٹی فیفٹی کے اندر جو میں نے ابھی دو آپ کو target بتائے ہیں آپ کی طرف اور ڈون کی طرف دونوں یہاں پہ یاد رکھ لینے ہیں depend کرتے ہیں یہاں پہ gap ڈون پہ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں bank نیفٹی کے اندر کل یہاں پہ آپ کو gap ڈون دیکھنے کو ملے گا یا پھر gap ڈون دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں کل آپ کو کیا کیا target دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں پہ نیفٹی بنگ کے 5 منٹ کا اندیکیٹر سیٹ ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب جب اس کا جو gap ڈون اوپن ہوا ہے وہ یہاں پہ 5 منٹ کے trend کے حساب سے ہوا اگر trend یہاں پہ پچھلے دن اب چل رہا ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو gap ڈیکھنے کو ملتا ہے ایسا ہی یہاں پہ 80% چانسز میں ایسا ہی یہاں پہ ہوا ہے ہر جگہ تو ابھی دیکھتے ہیں 5 منٹ کے اکارڈنگ کیا trend ہمارے پاس یہاں پہ بن رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس trend بن رہا تھا آپ کا وہ یہاں پہ بریک ہو چکا تھا اور یہاں پہ آج بھی مارکٹ جو ہے اوپن ہوئی تھی یہاں پہ gap اپ میں تو یہاں پہ پھر ڈون trend اب سٹارٹ ہو چکا یہ دیکھتے ہیں یہ ڈون ہے اور یہ اس سے بھی ڈون ہے اور یہاں پہ ڈون اور پھر یہاں پہ ڈون دیکھنے کو ملا تو یہاں پہ جو نفٹی بینک کے کل کے چانسز ہیں وہ یہاں پہ gap ڈون میں اوپن ہونے کے یہاں پہ چانسز رہیں گے دوستو یہاں پہ نفٹی بینک میں ایم ای سی دی انڈیکیٹر کے اکارڈنگ اور آر ای سی انڈیکیٹر کے اکارڈنگ جو ہے کافی سٹرانگ کل کے دن کے یہاں پہ جو ہے ہائی ٹرینڈ کے سیزنل دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو trend لائن ہے وہ آپ کی طرف یہاں سے ٹرن ہو چکی ہے انڈیکیٹر کا جو سیزنل مل رہا ہے وہ بھی آپ کی طرف یہاں پہ trend یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے جیسا کل بھی اور پیچھے بھی بہت زیادہ جگہوں پہ اپ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا اور ہمیں تیزی دیکھنے کو ملتی رہی تو ویسا ہی کچھ لگاتار یہاں پہ ویسے بھی اپ ٹرینڈ یہاں پہ بنتا جا رہا ہے 15 منٹ کے پیرامیٹر کے اکارڈی تو دوستو یہاں پہ ابھی جو پرائس ہے 33191 پہ تو اگر آپ کو کل یہاں پہ resistance جو ہے gap اپ اپن ہوتا ہے تو 33236 اگر اپ یہاں پہ ہوتے دیکھا یعنی بریک اوٹ ہوتے دیکھا اس کے بعد آپ کا جو ٹارگٹ رہے گا فرش ٹارگٹ رہے گا وہ یہاں پہ 334001 کا ٹارگٹ یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے اب کی طرف اور دوستو یہاں پہ اگر gap ڈون ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ٹارگٹ کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ بھی یہاں بتا دیتے ہیں تو دوستو اگر یہاں پہ مارکٹ جو ہے gap ڈون میں اوپر ہوتی ہے تو اس کے بعد 3380 کا جو یہاں پہ سپورٹ ہے اگر یہ بریک ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کا ٹارگٹ رہے گا وہ 32840 کا یہاں پہ جو آپ کا ٹارگٹ نیچے کی طرف کل دیکھنے کو مل سکتا ہے gap ڈون میں وہ یہاں پہ فرسٹ ٹارگٹ ہے آپ کا 32840 کا پوری ریسرچ کے بعد ہم نے آپ کو ٹارگٹ دیئے ہیں تو دوستو یہاں پہ بینگ نیفٹی اور نیفٹی فیفٹی کی آپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارا ٹیلی گرام چینلل سٹاک بروکر انڈیا کے نام سے سیچ کر کے جائن کر لیں لنک پہ مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں وہاں بھی جائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹائپ کے پینی سٹاک اور نیفٹی فیفٹی کی سبھی اپ ڈیٹس پروائیڈ کرتے رہتے ہیں اور دوستو اگر آپ کا کوئی پرسنل کوئیریس کوشن ہے اب ہم انسٹاگرام پہ سٹاک بروکر انڈیا کے پیج سے فالو کر کے یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیر آئیکن پہ کلک کر لیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں اپنا دیان رکھئے گا گوڈ بائی